اسلام علیکم آپ فیس تو فیس دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد اکبر باجوا کل جو پرسوں بلکہ رات کو جو معاملہ ہوا تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر تھا وہاں پر سی ڈی اے نے جو آپریشن کیا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے اور خیر اس کی بابت وہ سی ڈی اے والے کچھ اپنے اور حکومت بھی اس میں ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے رولز کی خلاف برزی کی گئی بھار کیف حکومت اور پی ٹی آئی میں اس سے تلخیاں مزید ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کچھ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں حکومت بھی کودی ہوئی ہے اور وہاں پر وزراء وزیر قانون وزیر اطلاعات اور اس کے علاوہ دیگر سینیٹرز وہ بھی عدلیہ مخالف تقاریر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس سب صورتحال کو پر بات کریں گے یہ معاملہ آگے بن کیا رہا ہے کدھر کو صورتحال جا رہی ہے بجائے اس کے کچھ بہتر ہوتا الیکشنز کے بعد تو خیر کیا بہتر ہونا تھا امید تو یہ تھی کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے لیکن وہ تو نہیں آئی اس کی وجہ فارم 45 اور 47 کا جھگڑا ہو گیا اس کے بعد بھی صورتحال ایسی بنتی جا رہی کہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی میں آپ کے ساتھ اپنے گیسٹ کا تعرف کروا دوں شوکت بسرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاگشنی کے انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ علی گوھر بلوچ صاحب ہیں پی ایمل این سے تعلق اور سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈی اے رہنما تینوں سینئر پولیٹیشنز ہیں میں علی گوھر بلوچ صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اور وہ یہ ہے کہ آپ تو ہمیشہ سے آپ کی جماعت جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہم دیکھتے رہے آپ تو یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ میڈیا کے خلاف جو ہے اس کا مزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک قانون آ گیا دوسری طرف پیمرہ کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا پھر اس کے بعد عدلیہ اور اس وقت جو عدلیہ کے اپریہنشنز ہیں جو ان کی تشویش ہیں جو ان کے شکایتیں ہیں اس پر حکومت کے درکود پڑی ہے ایک پارٹی کیوں بن رہی ہے حکومت اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھائیو صاحب آپ کے تینوں سوال جو ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں آج کے پروگرام اور جو ایشوز چال رہے ہیں بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اس قانون سازی کی بات کی ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے ہم نے وہاں سے پنجاب گورنمنٹ کے جو حضمہ صاحبہ ہیں ان سے ان کا پوچھا ساری ڈیٹیل پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی صافتی تنظیم میں اس سے پہلے ان تمام کو آن بورڈ لیا گیا ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی یہ پروسس دو مہینے سے چال رہا تھا اور کسی بھی قانون سازی میں بہتری کی بنجائز ہمیشہ رہتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا اگر کچھ چیزوں پر اتفاق کر رہے نہیں ہو سکا لیکن دو تین چھکے ایسی بھی تھیں جن پر اتفاق ہوا جو پاس ان میں امیمنٹ بھی کی ہے تو اس سے صاحب پتہ چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عجلت میں قانون سازی کی گئی ہے اس قانون سازی کے لیے وہ پہلے سے مٹنگز کی گئی پہلے سے ساری تیاری کی گئی اور ظاہر ہے کہ اس پر کوئی اعتراضات ہوں گے کچھ صافی برادری کو بھی ہو سکتا ہے صافتی تنظیم میں ان کو ہے لیکن اس میں ان چیزوں میں گنجائز رہتی ہے بیٹھ کر ان نشوز پر بات ہو سکتی ہے انتشار کی بجائے ایک میٹنگ ہوئی جس میٹنگ کے دوران جب جو کمیٹی تھی اور جو ہماری جتنی تنظیم میں تھے ان کی میٹنگ چل رہی تھی اور کچھ صافی دوستوں نے ادھر سے بائی کارٹ کیا اور پھر بائی کارٹ تھا نہیں کیا لیکن اس میٹنگ سے بہت تو وقتی طور پر قانون بن گیا ہے میں تو عدلی حوالے پر اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس وقت کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ایک معاملہ وہ جو شاعر احمد فرہاد ان کی جو لاپتہ ہو گئے ان کے حوالے سے ابھی میرے خالے 28 کو اس کی یا 29 کو سماتے ہیں پھر اس کے علاوہ وہ 6 جس کی خطبالا معاملہ اس کی سوہ موٹو پر سماتے ہیں تو آپ کی جماعت کے لیڈران عدلیہ مخالف تقاریر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تقاریر کوئی عدلیہ مخالف نہیں ہے لیکن یہاں پر دو ایک نکتے بڑے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ججز کے خطبالا معاملہ ہے اس پر تو فل کورٹ بن چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو کوئی یہ تنقیج یا یہ گنجائش نہیں رہتی کہ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا وہ عدلیہ کا ہی معاملہ تھا چیف جسٹس صاحب نے انشیٹیپ لیا اور اس پر فل کورٹ بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ڈی سین آئے گا پورے سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا اور وہ جو بھی رسپونسبلیٹی فکس کریں جن لوگوں بھی کریں جس کا تیعین کریں یہ جو بھی معاملات ہیں یہ ڈیس ہونے چاہیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی ایجنسیز کی طرف سے یا کوئی اداروں کی طرف سے اس طرح ہوتا ہے اور واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے دوسری جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے ہمارا تو بڑا سیمپل موقف ہے ہم کہتے ہیں کہ انصاف امتیادی نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت کے کیس میں ہمارے لوگ پانچ پانچ سال تک نااہل ہوئے اور ان کو سزائیں دے گی لیکن اس کے بارکس ایک پارٹی کا جو بانی ہے وہ سریاں میں خاتون جج کو دھنکی لگا دیتا ہے اس پر کوئی اکشن نہیں ہوتا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دینے کے بعد کہ ریڈ ڈون میں داخل نہیں ہوا جائے گا ایک جلسہ ہوتا ہے آپ تو اپنی بات کیجئے نا اپنی جواب کیجئے بابر ستار صاحب کے خلاف فتر من اللہ کے خلاف ان کے خلاف کرنے کی کیا حضورت ہم اپنی بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا امتیانی سلوک نہیں ہونا چاہیے اور تمام پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ برابری کی سطح پر کسی کو بھی مقدس جائے کا درجہ نہ دیا ہے اور جب عدالتوں کے اندر ایک فریق ہے اس کو نوے نوے دن کے نیب کے ریمانٹ دے دی جاتے ہیں دوسرے کو نیب میں رہائی دے دی جاتی ہیں یہ معاملے جو ہیں ان پر عوال اٹھانا مارا رہے ہیں سنیں یا نہ سنیں وہ ایک الانگ بات ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم رلم بھی سہتے رہے اور خاموش بھی رہے تو یہ تو مطلب قابل قبول سکتہال نہیں ہے سب کے لیے برابت ناموں کوئی اطرار نہیں ہے اگر توہین عدالت ان لوگوں پر بھی لگا دی جاتی جن کا میں نے لگر کی ہے ان کو بھی سزائن دی جاتی تو شاید آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو سلاح ہو گئی ہے تو یہ امتیاری روئیے ختم ہونے کے لیے کسی جگہ پر بسرا صاحب جو کل آرڈر آیا احمد فرہاد کے کیس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا ایک کامپریہنسیب ہے اور ایک تو اردو کے اندر بھی آیا وہ ساروں کو زیادہ بہتر بھی سمجھایا اور پھر اس کے بعد جو اب وہ کہا گیا ہے کہ اب یہاں پہ معاملہ نہیں رکے گا کہ اس ایک پرٹیکلر کیس میں کیا صورتحال ہے اب ہم اس سب کو ایڈریس کریں گے دیکھیں گے کس کے کتنے اختیارات ہیں کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وانسین فور آل جو کہ جد صاحب اپنا یہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں this will be solved for once and all یا پھر اس میں کچھ اور آگے کامپلیکیشنز مزید پیدا ہو سکتی ہیں if you know what I mean اکبر بائیو سب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے انٹرم میں بات کہی کہ ہمارے دفتر پہ حملہ کیا دفتر توڑ دیا یو اینو کا وفد وہاں پہ وزٹ کر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پولیس دن دنا رہی ہے بلڈنگ کے اندر اور وہاں پہ ریڈ کر رہی ہے اصل میں یہ وہی تسلسل ہے جو ایک سال سے جو فستائیت جبر ظلم بربریت ہمارے اوپر جاری ہے جس میں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو پابندے سلاسل رکھا گیا ایک ایک سیاسی کارپنوں کے پچاس پچاس پرچے دیے گئے نو مئی کو بہانہ بنا کر ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا پارٹی توڑ دی گئی بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلم لیگ نون اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب بھی اب تو خیر چلیں فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں ہارے ہوئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں گبرہت ہے کہ عوام بلکل ان کو مصرد کر چکی ہے اب وہ جو کہہ رہے تھے میاں جی دعاوے گا لگ پتا جائے گا وہ منارے پاکستانس پر کبوتر اڑھاتے رہا تھے آج کل وہ ان کے اپنی ہار چکے ہیں وہ آج کل تندوروں پر بیٹھے ہوتے وزٹ کرتے ہیں اور یہ وہ جو ہاری ہوئی ان کی وزیرحالہ ہیں آپ یہ دیکھ لیے یہ ان کا مائنسیٹ ہے یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے ابھی بھی ابھی بھی جب یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں تو یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے اس کو دھان دونس دھاندلی اور جبر ظلم پر بند کرنے کوشش کرتے ہیں خواہ وہ ججز ہوں خواہ وہ سیاسی کارکن ہوں اور خواہ وہ صحافی ہوں ابھی آپ دیکھ لیں ججز کی جو آپ نے بات کہی احمد فرہاد کے حوالے سے جو کام شروع ہوا کہ اسلام آباد ایک آپ کا کیپٹل ہے دن دہاڑے وہ شاعر کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اس کو اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اس کو اٹھا لو اب اس شاعر سے بھی ان کو تکلیف ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے جس طرح خود کو شملہ کیا ہے ججز کی اوپر عرفان صدیقی آزم تارڑ آپ کے تاولہ تارڑ دانیال تلال چودری وہ فیصل وارڈا آپ ان کو دیکھئے یہ کانسلر نہیں بن سکتے سب لوگ اور یہ اس طرح ان پر حملے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو آپ کی پگڑیوں کا فٹبال بنا دیں گے آپ کو نشانہ عبرت بنا دیں گے حملہ اورت ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا کس پارٹی نے کیا تھا اور اسی طرح آج یہ جو کالا قانون لے کر آ رہے ہیں پنجاب کے اندر یہ اسی گھبرہت کی نشانی ہے یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو کالے کرتوت ہیں ان کی جو عوام کے اوپر جو انہوں نے ظلم اور جبت کر رہے ہیں اس پر ہمیں پہلے بھی بات عام کر بھی چکے کہ مطبع اس پر قانون موجود ہے قانون موجود ہے دو کمانین موجود ہیں پی کا بھی موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفرمیشن لاز بھی موجود ہیں پھر یہ تیسرا علانی کی ضرورت کیا اور پھر وہ جو کانسٹیوشنل پوچس والا اس کے اندر ایک شک ہے اور پھر ٹریبیونلز کے اندر جو اس کو تیہ کرنا ہے کانٹروورشل تو وہ ہے لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا تھا ایکچولی وہ پھر سہرابانو صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے آپ کے خیال میں کیانی صاحب کی عدالت کا جو فیصلہ ہے یا ابھی جو آگے سماعت ہو نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جی جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ججز نے سٹینڈ لیا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے ظلم اور جبر کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی نائنصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی جب تک یہ ملک کے اندر نائنصافی ختم نہیں ہوگی کسی کو اٹھایا جا رہا ہے راو فحسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ کروا دیا لوگوں نے دن دیارے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جب عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو آرڈر پاس ہوا ہے میری اپنی ابزورویشن میں چھوٹا تھا وکیل بھی ہوں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو خبر دے دوں یہ میں آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں یہ بجڈ کے بعد چونکہ ججز کو یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں بائی ہکر بائی کروک اب لاہور کے چیف جسٹس صاحب کا اپنے بیان سن لیا ہوگا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے یہ ایک ایمرجنسی لانے جا رہے ہیں یہ ایمرجنسی لگا کے ان ججز کو اس وقت جو آئین اور قانون کے ساتھ کڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہوگا یہاں پر کوئی طاقتور کوئی جو پیسٹ مال ہے اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو عدالتوں نہیں تو یہ ایمرجنسی لارہے ہیں بجٹ کے بعد ایمرجنسی لارہے ہیں آپ اس بات کو ریٹیفائی کر رہے ہیں یہ بات کی جا رہی ہیں لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں اچھا میں سارا بانو صاحبہ کچھ عاملیں گفتگو کروں یہ بڑی خبر دے رہے ہیں اس میں تفصیل سے بات کر دیں یہ ججز پر حمل آور ہو چکے ہیں ججز کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی کا شخصان ہے کہ یہ بجٹ کے بعد ایمرجنسی لائیں گے اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن پوری عوام کھڑی ہو چکی ہے پوری عوام جا چکی ہے اور ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں سارا بانو صاحبہ آپ کی ایک اس پر کیا ہے میں جو سب سے پہلے بات کر رہا تھا کہ حالات میں چاہے کچھ بہتری آتی چیزہ ہے کہ بہتری آتی بلکل ہی خراب ہو گئے ہیں اور اب وہ ہر طرف لڑائیاں پہلے ایک فریق کی دوسرے سے تھی اس میں تیسرا تیسرے کی چوتھے سے چوتھے کی پانچوے سے کیا آگے صورتحال بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے do you agree to بسرا صاحب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو ذرائج سے کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیا جائے اس بات کو یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ امرجنسی کی صورت میں سارا بانو صاحبہ اسلام علیکم باجم صاحب یہ کل پروگرام کیا تھا اس میں بسرا صاحب ساتھ ہی تھے اور اس پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا اس امرجنسی کا کہ حالات بھی طریقے سے دکھ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے اور پھر حکومت پارٹی بن گئی ان کے بزراء وہ وزیر کانون جو باجم صاحب کے کہنے پر ووٹ بھی دے دیں تھے بار کے الیکشنز پر اور وزیر اطلاعات ان کے تو کیا کہنے وہ تو مووی میکر زیادہ ہیں اطلاعات کا شعبہ عوضات ان کو ویسے دیا ہو گیا جو انہوں نے وہاں پر چاہ کر آپ نے دیکھا ہو گیا کہ رانی صدر کی تازیت پر وہ کیسے بھاگ بھاگے انگلز لے رہے تھے کہ کوئی انگل نس نہ ہو جائے تو اس وقت جس طریقے کے حالات میں ہم لوگ پچھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے گزارہ کر رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان تو ویسے بھی کیسے سیتھی یہاں پر آپ کچھ بھی کسی چیز کی بھی امید رکھ سکتے ہیں تو اب بھی یہ جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ ایک دم سے عدلیا نے سٹین لیا پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ باجوہ صاحب جیسے کوئی سکرپٹ بہت لبا ہو جاتا ہے آپ کو سمجھنے آتی کہ میں اس ڈرامے کا اینڈ کیسے کروں کہ وہ ڈرامے میں دلتست ہو تو ختم ہو گئی اب وہ کردار بھی اتنا وقو بھی دل سے اپنا کردار جو ایکٹر ہیں اگر آپ بینظیر صاحبہ کی پرانی تقریر دیکھیں تو انہوں نے ڈریک جو بات کی ہے وہ بھی ہم حمد نواز شریف کے لئے کی ہے کہ ان کی یہ ہو بھی ہے کہ اہداروں میں تصادم کروا کے اور اپنی حکومت کو پرولانگ کرنا بگوز کہ ان لوگوں کو تو سہارتوں جیسی طاقت چاہیے کہ ابھی تو ہے کہ بھائی بیٹا داماد سمجھئے وہ اس طرح کہ بھئی یہ بادشاہی نظام ہو اور جو یہ کانون لے کر آئے ہیں کہ مطلب سا جو زبان بندی بھی کر دی جائے جو بولے اس کی زبان کاٹ دی جائے کہ وہ تیری زبان کو اترنا بہت ضروری ہے تو آپ ملک کے حالات دیکھیں آپ کانون لے کر آئے ہیں ہم تو سیدھا بندہ ہی اڑا دیتے ہیں ہمارے سندھ میں تو کوئی بولے ہمارے پاس کوئی کانون نہیں ہے ہمارے پاس ٹنگل کا بھی کانون ہوتا ہے یہاں پر کانون ہے ہی نہیں ہمیں بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا ہوئے اور یہاں پر جو بھر نسل اللہ گڈانی صاحب اور اس سے پہلے عزیز بیمن اور اس سے پہلے سوہن سوہن آپ کرتے رہے کتنے بھوکے جنرلسٹ حیرت کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ فریدم آف سپیچ کی بات کرتی ہے اور جہاں پہ ان کی حکومت ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر ایک بڑی بڑا نمبر ہے جنرلسٹ کا جو بقاعدہ مار دیئے گئے جان سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلا آج تک کس نے کیا کوپو حراس کی فضاء پھیلی بھی ہے اور یہی ہے مجھے تو سکرپٹ کے انڈ سمجھ آتا نہیں ہے کیونکہ اتنے ہائی مورالز تو میں نے کوئی اتنے بڑے جو بیٹے رہے لوگوں کے دیکھے نہیں کہ یہ اب سکرپٹ کرنا یہ کرنا سارے بانو شاہبہ میں نے بریک پہ جانا ہے ویسے جانے سے پہلے بریفلی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میرا ذاتی خالی ہے کہ سکرپٹ وغیرہ کوئی نہیں چل رہا وہ جو تھا وہ اس طرح سے چلا نہیں ہے اب مومنٹ ٹو مومنٹ ریاکشن آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں نیجر کی ریاکشن جو ہمارے ججز نے سٹینڈ لیا جس قسم کے فیصلے جو ریمارکس آ رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ حضرت عمر فاطم جزر کا عمل ہے کہ کسی بھی ریاست کی جو بیس ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے اگر اس ملک میں انصاف کا بول والا ہوگا تو میں کہتیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پر روان چڑھے گا اور مجھے تو بہت خوشی ہے ججز کے ریمارکس پر اور سب چیزیں بھئی ہر ادارہ اپنی اپنی آئینی حدودوں قیود میں کام کرے اور حکومت کو ان کی بھی ٹیم نہیں بننا چاہیے کہ جو ایم سوری کہ وہ کتنے سارے جہاں کا درد ہی نہیں کہ جگر میں ہے کہ جب بات ہوتی ہے یہ لوگ بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں سرکاری وکیر اور خدای مدددار بند کر یہ لوگ بیان دینا شروع کر دیتے پھر آپ اپنا چلائے کام جو آپ لوگوں کو کروائے ہیں جو آپ لوگوں نے محشت سنبھالنے کے لیے آئے ہیں تو ذرا یہ جو قانونی معاملات ہیں اس پہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں بنتا کہ آپ لوگ پارٹی بن کے بولیں اور آپ لوگ خود اپنا سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ یہ جی دو ارزار اٹھارہ میں مارسط یہ ہوا دو ارزار اٹھارہ میں مارسط یہ ہوا آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آگے چل کے عدلیہ اتنی مضبوط ہوگی کہ کوئی کسی کے خلاف دباؤں سے فیصلہ نہیں کروا سکے گا مگر خدا جانے ان کی اپنی پارٹی لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے دزیہ نگار کہتے ہیں کہ خدا جانے ایسی کون سی مجبوری ہے ایسی بڑی ہو میں ایک بریک لے لیتا ہوں میں آکے بڑی گوھر بلوچ صاحب سے جا رہا ہوں there's a news about اور اس میں صداقت بھی ہے اور وہ یہ معاملہ ہے کہ پرانے تو باقی تو کیسز جن میں سزا ہوئی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو خاص طور پر ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اپیلز کے اندر کیا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ جو باقی وہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو نومائی کے حوالے سے ہیں یا ان میں دہشتگردی کی دفاتیں یا دیگر ہیں وہ کلب بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ لیکن جو میجر کیسز جن کے اندر سزا ہوئی ہے ان کے علاوہ اب ایک اور کیس کی بازگشت ہے وہ علی گوھر بلوچ صاحب سے ایک بریک کے بعد آکے میں پوچھتا ہوں ویلکم بیک سننے میں ہی آ رہا ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف سی آر پی سی کے سیکشن ون نائنٹی سکس کے تحت کہ ریاست کے خلاف آپ نے کوئی جرم کیا ہے مقدمہ درز کرنے کا کچھ یہاں پہ پلان بنے لیکن اس کے اندر کورٹ کے کچھ آرڈرز ہیں اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب تک وفاقی یا کچھ صوبائی حکومت اس کے اندر فریق نہ بنے یہ نہیں ہو سکتا تو علی گوھر پلوچ صاحب میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے لیکن یہ کچھ معاملات آفنگ کے اندر ہیں سر پہلے اتنے سارے کیسز اور پھر تلخیاں ختم کرنے کی بجائے اب یہ والا معاملہ بیچ میں لے کے آ جانا جس میں سنا ہے کہ پنجاب حکومت فریق بن رہی ہے آپ کے پہلے تو بتائیے گا علم میں ہے اگر نہیں ہے تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ نے میرے باقی کلیگز کو ٹائم دیا ہے میں بھی تھوڑے سا روشن مائی کے زور سے دیکھیں بنیادی طور پر ابھی ماشاءاللہ بڑے شولہ بیانی سے تقریر کیا رہی تھی دھاندلی یہ وہ میں ذرا ان کو آئینہ دکھاؤں کہ جو انہوں نے واقعات نو مائی کو کی ہیں ان معصوموں نے اور یہ جو قانون اور آئین کا پرچار کر رہے ہیں ان کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اصل بھیانک شکل کیا ہے انہوں نے کس طرح سے شہدہ کے مجسموں کو توڑا ہے کس طرح سے پاکستان میں آگ لگائی ہے ان قانون اور آئین کے رکھ والوں نے جو مطلب ہے اپنا خون لگا رہے ہیں اب قانون اور آئین پر تو انہوں نے پاکستان پر کیا کچھ نچھاور کی ہے کس طرح سے پاکستان کے ریڈیو سٹیشن کو جلایا ہے جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوگا تھا اور خاص طور پر یہ تو شفاف الیکشن پر سر اس کے تو کیسز چل رہے ہیں علی صاحب اور وہ عدالت کے اندر بھی وہاں پہ ٹرائے ہونا ہے میں کوئی کہہ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں سر میں اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں بات یہ بلکل بڑے شفاف الیکشن پر یقین رکھتے ہیں یقین کریں انہوں نے RTS سسٹم کے ذریعے اتنی شفاف داندلی کی کہ ڈسکا میں رنگیات ہو یہ پکڑے گئے تھے الیکشن چوری کرتے ہوئے اور ان کو کوئی شرم نہیں آئی یہ کوئی شرم کے ذریعے کسی پانی میں انہوں چلو بھر پانی نہیں لیا اور اس میں انہوں نے چلانگ نہیں لگائی مطلب ہے خود آپ چوری کرتے رہے الیکشن خود ای وی ایم مشینے بنا رہے تھے اگرہ الیکشن اس طرح کا آرگیمنٹ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں تو کیا مسئلہ ہے نہیں میں صرف ٹائم کام ہوتا ہے بلو صاحب میں صرف اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں بلو صاحب اس پر کھل کے بولی آپ جس طرح سے آپ نے نہیں یہ تو پھر آپ پروگرام ان کے ساتھ کر لیں میں آپ سے کوش رہا ہوں جس طرح سے آپ نے سوال کی ان سے سوال کا جواب لے جس طرح سے خاموشی اور سختے کی حالت میں آپ ان کی جواب سنیں تھوڑی خاموشی سے میرا بھی برداشت کر لیں اگر نہ ہوئی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ان کے دور کے اندر کیا صحافیوں کو گولیاں نہیں ماری جاتی اب سار عالم کو گولی کس کے دور میں غلط ہوا سر بلکل غلط ہوا متیندہ جان کیوں پر تصدق بلکل غلط ہوا صحافیوں کو اور لوگوں کو اٹھایا نہیں جاتا تھا غائب نہیں کیا جاتا تھا شمالی علاقہ جات کی سہر کس کے دور میں کروائی جاتی تھی ان سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ جن کو اب ما شاء اللہ ججز کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ابھی جمہ جمہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے ایک خاتون جج کو سر عام دھمکی لگائی ہے اس نے اس کو حراسمنٹ پھیلائی ہے اور یہ بڑے کلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ دعوے دارے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بلو سب وہ آپ بات کر چکے ہیں پہلے بھی میں تو کہنا تھا آگے کوئی ہم سب ٹاپک آگے بڑھائیں وہ یہ کہہ رہنے کو کوئی کیس بنایا جا رہا ہے جی سب میری یہ گزارش ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے نو مئی کو پاکستان میں آگ لگائی کی ہے آپ ان دہشت گردوں کو شہسی پارٹی کہتے ہیں وہ جو بھی اس میں ملوث ہو اور اس کا ماسٹر مائنڈ اور سرغنہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ خودبانی پیٹی آئی ہے اور اگر کل کو کوئی کیس بنتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی سہولتکاری ہو رہی ہے جن کو آپ گھٹو شیو کہیں جن کو آپ سزائیں نہ دیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سہولت کاری ہے مجھے بتائیں آج تک نو مئی کے واقعات پہ کوئی بندہ کسی کو سزا ہوئی ہے یہ عدالتوں کا کام ہے نا اب پروسکیوں سے آپ نے کرنی ہے آپ کی انڈر پولیس ہے آپ کی انڈر لاڈ ڈپارٹمنٹس ہے ہم بھی میں آپ کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ یہ عدالتوں کا کام ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دورے حکومت میں دہشتگردوں کو رہا کیا اور وہ انہی دہشتگردوں نے اٹھ کے کے پی کے اور پورے پاکستان میں دہشتگردی پھیلائی ہے یہ دہشتگردوں کو چھوڑنے والے لوگ ہیں یہ دہشتگردوں کی روشت پر چلنے والے لوگ ہیں یہ فراغ ہوگی کے ذریعے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوٹ کھوٹ کا بادار گرم کیا اور پاکستان میں کرپشن کا بادار گرم کیا اور پاکستان کی معاشی تباہی کی ہے یہ آج جو اتنے دھلے ہوئے اور تقریر کر رہے ہیں قانون کو یہ ہو گیا آئین کو یہ ہو گیا ان کے ہاتھ میں اگر چپڑا سی کا اختیار بھی آ جائے تو جو مجھے یہ بتایا ان کا جو چیف منسٹر اکی پی کے کا اس کی زبان کا آپ اندازہ کرتے ہیں اچھا آپ کا مجھے آرگومنٹ جو بلوچہ مجھے سمجھ یہ آیا اس طرح سے اسلام آباد پر حملے کی بات مجھے سمجھ یہ آیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس بڑے بڑے پرچے نو مہی کے تو ہیں اور ان سب کے اندر تقریباً عمران خان نامزد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ان کے علاوہ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ملک دشمنی کا جو کیس بن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بننا چاہیے لبے لباب مجھے آپ کی بات کہہ سمجھا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی ہو وہ پی ایم ایل این ہو وہ پیپر پارٹی ہو یا وہ کوئی دیگر دمات ہو جو پاکستان میں دیشت گردی پھیلائے جو پاکستان پر عملی طور پر حملہ آور اس تنقید کرنا ہے اور بات ہے لیکن وہ مطلب پرتشدد واقعات میں وہ پیٹرول بم پھینکنے والے اب دیکھیں میں بلوٹ سب میں نے کافی زیادہ ٹائم آکھ یہ کوئی چھے ملٹ مجھے میرے پرلوسر بتا رہے ہیں کہ چھے ملٹ تو ہو چکے ہیں میرے بس ویسے ٹائم پروگرام کا کام ہے اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں دو تین کروڑ لوگ سر وہ جو ووٹ دے رہے ہیں ان کو ان کو بھی پر دیشت گردان آ جائے نہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے جو ان کے سہولتکار ہیں جنہوں نے یہ واقعات کی ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے ان میں سے بھی کوئی بے گناہ بس رہ صاحب لیکن گناہ گاروں کا تیین کر کے ان کو ان کے اسی انجام وہ تو عدالتوں کا کام ہے نا بس وہ انہوں نے کرنا ہے میں تو حیران ہوں اس پر ہم حیران ہوگے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہم بھی عدالتوں کی طرف دیشت رہے ہیں انسان کا بغل کب بجنے والا ہے ہم بھی عدالتوں کی طرف بھی دیشت رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی کہ انصاف کیا جائے بلکل ٹھیک ہے انصاف ہونا چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے جی بس رہ صاحب یہ تو معاملات جو ہے نا اس میں ایک وہ یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ کہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ دیکھیں انویسٹمنٹ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا معاملہ پھر اس کے بعد معیشت کو سنبھالیا دینے کا معاملہ عمران خان باہر ہوں گے تو افرہ تفری مزید ہو جائے گی ایک یہ ان کی طرف سے آتا ہے دوسرا اب آپ کی طرف سے بھی چونکہ یہ آتا ہے کہ ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر آگے سے وہ یہی یہ پھر ملک کے بارے میں کون سوچ رہا ہے بس رہ صاحب جو جالساز حکومت ہے جالی حکومت ہے جن کی زمانتیں ضبط ہو گئی ہیں پچاس پچاس ہزار سے ہارے ہوئے ہیں اب ان کا ایک ایجنڈہ ہے اب ان کا ایک ایجنڈہ ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لو باقی رہی بات ان لوگوں نے ایک سال طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو یقین کیوں نہیں آرہا چونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ یقین کر لیں کہ یہ حکمران ہیں بھائی بسم اللہ کریں دوہزار چودہ سے ہم نے ڈی جی آئی ایس پیرن میں بتایا تھا کہ ہم نے بنانا ہے کمیشن بنائیں کمیشن دوہزار اٹھارہ کبھی بنائیں جس جس نے غلط کیا اس کو لٹکا دیں ڈی چوک پہ لیکن یہ طرح اس طرح کے مگرمچ کیا سنا بہائیں کہ جی نو مائی کیا تھا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ جالی حکمران حکومت میں ہیں بسم اللہ کریں نو مائی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں لائیو کائر روحے دکھائیں پوری قوم کو اور جس جس نے کیا ہے اس کو لٹکا دیں اسی طرح آٹھ فروری کو جو جال سازی ساز لیکشن ہوئے اس کا بھی کمیشن بنا دیں لیکن یہ نہیں بنائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے پلے عوام میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری باج باج سا بات انہوں نے دو سو مقدمہ بنا لیا عمران خان کے خلاف دو سو مقدمہ آپ نے دہشتگرد کہہ لیا غدار کہہ لیا کرپٹ کہہ لیا اور ان کو کوئی شرم حیاء ہونی چاہیے آخر پہ سزا کس پہ دی نکاح پر مائے بہنیں بیٹی ہیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں اور دوسری بات انہیں کہیں اپنا شوق پورا کریں انہوں نے تنیا دی سیر وہ تو عدالت نے دینا سن تو لیں سن تو لیں میرے گزارے سن لیں میرے گزارے سن لیں آپ کو ہر چیز سامنے آ جائے گی دوسری بات بلوش صاحب کہنے ہی سادگی پہ مرنا جائے کوئی ہمیں پتہ ہے ان کی فرسٹیشن کا یہ جو گھبرائے ہوئے ہیں بلوش صاحب اپنی جو جالی وزیرعالہ اور جو کیابنٹ نے منظوری دیئے نا بسم اللہ کریں نہ ہم پہلے گھبرائے تھے نہ بھاگے تھے نہ ڈرے تھے نہ اب گھبرائیں گے نہ بھاگیں گے نہ ڈریں گے ادھر آ ستمگر ہونر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں بلکل بلوش صاحب یہ بازے میں رکھیے گا پاکستانی عوام جاگ چکی ہے اس لیے آپ چلیں ہم تو سیاسی کارکون ہیں نو بھئی کا بہانہ بنا کے آج بھی ہم کوئی ریلی نکالتے ہیں ہمیں پکڑ لیتے ہیں یہ جیجز کے کیا قصور ہے جیجز کے خلاف کیوں اتنی آپ نے شولہ بیانی شروع کر دیا اور ان کے خلاف ترہ ترہ کے لفظ بانی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے جگر حضبانے میں جو عوام کا جگر چلنی ہو رہا ہے اب دیکھیں پولیٹکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اس کے بغیر بہت سٹیبلٹی بھی نہیں آنے نہ یہ چاہ رہے ہیں نہ وہ چاہ رہے ہیں میں ذرا کچھ آرہ بانو صاحبہ سے باجو صاحب ایک فکر نہیں نہیں ایک فکرہ مکمل کر لوں یہاں پہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا تو ظلم یہ ہے ہمارا تو جبر یہ ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ آج پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کڑی ہے یہ بھئی صحافیوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں آپ ججز کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں سیبل سوسائٹی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں اس لیے میرے بھائی نہیں وہ تو میں نے ایسے پوچھا اس طرح کی مگرمچ کیانسو اس طرح کی گفتگو لچے دار گفتگو نہ کریں بسم اللہ کریں اور آپ شوق پورا کریں عمران خان کے خلاف قدمے بنانے کا انشاءاللہ یہ دو تین مہینے بعد آپ آپ ذن میں رکھئے گا چونکہ عوام کی میں نے سر آگے پھر بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے میں سائرہ بانو صاحبہ کا میں نے اس کے اوپینیاں لینا ہے بسرہ صاحب سائرہ بانو صاحبہ آپ یہ دیکھ لیں آپ معاملہ کیا ہے آگے ایک نیا کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ بہت اس سے بھی زیادہ آئی ہے یہ جو نو مائی والا ہے سمجھ سے باہر ہے میری تو بالکل آپ کو سمجھ آتی تو ذرا بلوت صاحب کو بھی بتا دیں مجھے بھی بتا دیں ابھی تک نو مائی کے کیسز میں پھر مانے کیا چیزیں سزائے ہونے میں لیکن یہ جو اگلا والا بند رہا ہے ملک دشمنی کے کیسز آ کے شروع ہونے لگے ہیں مجھے تو آپ کا جو آگیومنٹ جو ہے امرجنسی والا مجھے تو پہلے نہیں تھا یہ بات کر کے خود ہی میرے ذہن کے اندر آگے کہ آپ تو شاید ٹھیک کے آ رہی ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے صرف آپ دیکھا کریں کہ میں نے کچھ بھی کون ہے جب نو مہی سے پہلے رانا صاحب نے کہا تھا یا تم ہی یا ہم تو اس کے بعد ایک سال تھا کیس چلا لیتے ہیں کیس تو ان کے پاس وہ کہہ رہے نہیں کہ دو دو ملٹ کے فاصلے پر ایک بندہ میاں والی ہوتا ہے دو ملٹ پر سرگودہ ہوتا ہے اس قسم کے تو بھونڈے کیس بنائے نہیں اب جب عدالتے کیس ہی میں چلاری علی حمزہ ملک ہے چلان پیش نہیں ہو رہے تو کیا کریں وہ جیلوں میں بیٹھے سرب کھا لیں خود ہی اپنے آپ کو صدا دے لیں کیا کریں ہر چیز کا پہلے چوچھتی یہی لوگ ہیں اور میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی میرا یہ میرا یہ اپنا پروگرام رکھیے گا کہ ابھی بھی جو عدلیہ اور اداروں میں جو تسادوں چاپیں اس لیے کہ ان کی کوئی بھی ان سے کیا ہوا بادہ پورا نہیں ہوا میاں صاحب آئے آئے تو وزیراعظم بننے کے لیے تھے ابھی یہ ادارتوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے تو کیا سب کو سہولت ہے بچاس ہوتا ہے کہ اس ٹام پیپر بچانے والی میرے ہیدر آباد یہاں پر بڑے قیدی موجود ہے سائرہ ایک فکر ایڈ کر دوں آپ کی یادت سے سائرہ ایک فکر آئے تو وزیراعظم بننے تھے لیکن آئے کل کبوت اور روڑا رہے ہیں اور تندروں پر بیٹھے بھی اس کے بعد وزیراعظم آپ نے وزیراعظم سپیچ کروا دی سارا کچھ کر دیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور اب وہ واپس بھی نہیں چاہ رہے یہ نہیں کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا یوکے گورمنٹ نے بولا کہ تھوڑا وہ پوش ایریا سکون میں ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ وہاں پر آئے کیونکہ وہ آکے اس علاقے والوں نے سکھ کا سانس دی ہے تو کون اداروں میں تصادم چاہتا ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ آپ بین نظیر صاحبہ کے پرانی جو کلپس ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے کس طرح اشارہ کیا تھا اور یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے وہ نظر آئے اور کیا میں کہہ سکتی ہو جو حکومت کا کام ہے اچھا ایک آپ آگے دیکھیں نا یہ ساری صورتحال صرف یہاں پہ ڈسکس ہم جو کر رہے ہیں بلکہ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں ہم چار لوگ یہاں پہ وہ کیاوس کو کر رہے ہیں اور اس میں ہر بات کے اندر وہ ایسے محسوس ہوتا ہے اگلی بات کے بعد کہ اچھا یہ تو کیاوس اور زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ تو افرہ تفری بیچینی مزید ہو جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے جو اپنے ملاقات کی اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے he said enough is enough اور بس آپ انتظار کریں تحریک انصاف تو ریڈی بیٹھی ہوئی ہے اعتجاجی تحریک ملک گیر چلانے کے لیے علی گور بلوچ صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کی تقاریر آپ نے سنی ہے اور پھر اس کے بعد وہ تو ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں آگے اس کی کیا صورتحال نکلے گی تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی بھی کوئی حکومت میں آپ لوگ ہیں بڑا حدہ آپ کے پاس ہے ذمہ داری آپ کی بنتی کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں نہ کہ پیٹرول کے ساتھ مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی سیاسی پارٹی ہے اور ہماری بے شمار وہ پلٹیکل پارٹی جو کسی نہ کسی مطلب اتحاد میں الیکشن سے پہلے یعباد میں شامل ہوتی ہیں حکومتی اتحادوں میں اور اپوزیشن میں بھی لیکن ایک دوسرے کے مطلب مقابل الیکشن کونٹس کر کے آپ تھے پیپل پارٹی جے یو آئی نون ڈی یہ تمام وہ پلٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے مطلب مقابل الیکشن کونٹس کیے تو اس میں تو کوئی تحجیب والی بات نہیں اور ظاہر ہے مولانا فضل رحمان صاحب بہتر سمجھتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے چلیں ٹھیک ہو گیا سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ ملانا صریف صاحب ایک بڑے سٹیٹسٹر کے لیگے وہ کچھ آگے کریں بڑھا لیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے دانشمند آدمی ہے اور جنہوں لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جن کو یہ کہتا ہے مولانا صاحب ساتھ کھڑے انہوں نے جو ملوچستان میں جلسہ کیا ادھر پھر مولانا صاحب کے خلاف انہوں نے نارے لگوائے اور مولانا صاحب کی بڑی معیمت فیصلہ نا کھڑے ہوں ساتھ بروس صاحب نا کھڑے ہوں ساتھ وہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں انہوں نے جو گفتگو کی میڈیا سے ملاقات کے بعد عمر ایوب اور رسط کیسر کے ساتھ وہ آپ نے دیکھی ہوگی میں کہتا ہوں وہ نا ساتھ کھڑے ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج کی طرح نواز صریف صاحب کیوں نہیں آگے قدم بڑھا سکتے وہ کیوں نہیں یہ کہہ سکتے کہ چلے یا ٹھیک ادفع کرتے ہیں آگے چلتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کر ہم سڑکوں پہ دوبارہ انتشار پھلائیں ہماری وجہ سے مجھے یہ اپنے بھائی کی باتوں سے اندادہ ہوا کہ اس کو سستی روٹی اور جو غریب کے موں میں سستا ایک نوالہ گیا وہ اس سے حسب روایت برداشت نہیں ہو رہا اس کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرح ہے لیکن نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ بانو صاحبہ نے کچھ کہنا ہے اور میرے پاس سائیم کے ساتھ اوور ہو رہا ہے خدمت اسی طرح سے کرتے رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ جس کو یہ معاشی طور پر تباہ کر کے گئے ہیں اس کی محشت دوبارہ اچھا سارا بانو صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے آخری منٹر جی مہنگائی جی ملون صاحبہ آپ کا آگیا ان کا بھی واقعہ سے وہی معاملہ لیکن آپ گرمنٹ میں تو اس ور سے کہنا چاہتا ہے چلیں اب سارا بانو صاحبہ ایک فکرہ آپ پھر اس کے بعد میں بسرا صاحب کی طرف جاتا ہوں ایک فکرہ نہیں ہے دو فکریں انہوں نے کہا رہا ہم حکومت سے ہم شاڑکوں پر کیسے آئیں ہم انتشار کیسے پر آئیں اس کا جواب میں نہیں دیکھیں ہم شوری کیوئے سیٹے کیسے واپس کریں جو بندہ دو سیٹے نہ واپس کر سکے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بانگ اور سمال کے قیادت سمالیں ہم فارم 47 کا اقرار کیسے کریں ہم جو گندوم سکینڈل میں اربون میں ڈھگا رہے ہیں وہ کیسے مانے ہم جو ابھی چینڈل لانے والے ہیں ہم کیسے اس کو وہ کریں خدا خدا کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے انسان سچ بولنے عوام دیکھتی ہیں اور گسم سے سچ بولنے سے عزت ہی بڑھتی ہیں دیفرینڈ کرنے سے کسی کو کچھ نہیں ہو چلیں 20 سیکنڈ بازوہ صاحب بازوہ صاحب یہ ہارے ہوئے مسترد کردہ عوام کے لوگ ریجیکٹڈ لوگ فارم 47 کی پیداوار یہ شوق پورا کریں جتنے مرضی مقدم درج کریں لیکن ہم ان کے نیلسل منڈیلا کی طرح نہ ہماری کلاچپلیٹی میٹنگی نہ ہم دس سال کے دلیل کریں نہ ملک پر گالیاں دینے کے وہ عمران احمد دوستوں مقدمے کے باوجود کوشش یہ ہوتی ہے سارا بانو صاحب آپ کا بھی علی گوھر بلوت صاحب شوقت بسرہ صاحب کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی آگے کی طرف کوئی چھوٹی سی بھی ایفرٹ ہو سکے کہ بریج کیا جا سکے چیزوں کو اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہے کہ حل کیا ہے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیاوس یہاں پر مزید بڑھتا جا رہا ہے افرات افری بڑھتی جا رہی ہے حل کہیں پر بھی نہیں سوچتا اور کوشش بھی کی جائے اگر نکالنے کی نہیں نکل پاتا آج کی بھی گفتگو آپ نے دیکھی ہے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک راوف حسن صاحب پر اسلام آباد میں دن دہاڑے جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے اب چار دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے نہ پولیس کے پاس اس وقت کوئی لیڈ موجود ہے آئی جی اسلام آباد جو ہیں علی ناصر رزوی صاحب اب ان سے جس وقت بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں لیکن جیو فینسنگ کرنے کے باوجود ابھی تک they haven't been able to find ایک سنگل پرسن بھی ان چار خاجہ سراوں میں سے کوئی ایک بھی بھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کے علاوہ جیو فینسنگ کے علاوہ اسلام آباد is a safe city وہاں پر جگہ جگہ پر کیمرے موجود ہیں اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیمرہ کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی پیشرفت آگے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز جو آئی جی اسلامباد صاحب سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کی تصاویر آپ کے پاس موجود ہیں تو انہوں نے کہا ابھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پگزل پھٹ تو نہیں جائیں گے ہم اگر ناظرہ کو دیں تو وہاں سے کوئی ڈیٹا نکلے گا یا نہیں نکلے گا اور پھر آخری بات انہوں نے کی کہ جو خاجہ سراک کمیونٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ لوگ نہیں تھے ہم ان کو نہیں پہچان سکتے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں بارکیف جب تک اسلامباد پولیس گرفتار نہیں کرے گی جو کہ اتنا بڑا کام نہیں تھا اب تک گرفتار ہو جانا چاہیے تھا تو گرفتار نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوں گی جس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور ان کے خلاف باتیں ہوں گی جن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے پروگرام سے اتنا ہی عزازت اللہ